جمعیت علماء اسلام کی زیلی تنظیم انصار الاسلام سے متعلق آج کل بہت باتیں ہو رہی ہیں اسلامباد میں کشمیر ہائیوے پر ہونے والے دھرنے میں یہ ہیں تنظیم انصار الاسلام کے رضاکار ان کے سربرا کے مطابق تقریبا پورے پاکستان میں اسی ہزار کے قریب رضاکار میں سے پچاس ساٹھ ہزار کے قریب رضاکار اس اسلامباد کی ریلی کو کامیاب بنانے کے لئے موجود ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمن اور ریلی کے شرکہ کی سیکیروٹی کے لئے معمور کیے گئے ہیں ہم نے جمعیت علماء اسلام کی زیلی تنظیم انصار الاسلام کے سربرا عبدالرزاقلا کو سے بات کی جمعیت علماء اسلام کا مرکزی سالار ہوں اور یہ آزادی مارچ جو ہو رہی ہے اس آزادی مارچ کی سیکیورٹی کے فرائز ہم سرانجام دے رہے ہیں بیسیکلی اس پبلک کو یا پولیٹیکل قیادت کو جو سیکیورٹی فرام کرنی ہے وہ اسٹیٹ کو کرنی ہے ہم اسٹیٹ کو بطور معامن جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسٹیٹ کے جو یہاں پر ذمہ دار ہوا اب تک ہم سے کوئی کسی کسی بھی کوپریشن نہیں کی ہے بلکہ ہمیشہ عبور یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے پروگرامز ہوئے ملل مارچ ہوئے ہیں یا اس طرح کے بڑے پروگرامز ہوئے ہیں جس میں شرک ہوئے ہیں تو وہاں پر مقام لوکل انتظامیں ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں ہم اپنا سیکیورٹی پلان ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ اپنا سیکیورٹی پلان ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن یہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے تو آپ جو ہے آپ کا رینک سالار اعظم کا ہے تو اس رینک کی کوئی اور مثال پاکستان میں آپ کیسے دے سکتے ہیں جی دیکھیں کہ نہ کوئی ہمارا فورس ہے نہ کوئی ہماری اس طرح کی کوئی ریک ہے جو کانسیٹ ہے کہ یہ فورس کے عدد ہوتے ہیں نہیں وائلنٹرلی ایک رضاکارانہ تنظیم ہے ہماری اور وہ ان کا کام صرف یہاں پر سیکیورٹی فرام کرنا نہیں ہے بلکہ ملک کے اندر جو آفت آجائے قدرتی آفت آجائے زلزلہ آجائے سلاب آجائے آگ لگ جائے تو ہمارے یہ رضاکار وہاں پہنچ کر فسے ہو لوگوں کو وہاں سے نکال کر پورے پاکستان میں کل کتنے رضاکار ہیں تقریباً اسی ہزار ہمارے رضاکار ہیں اسی ہزار اسی ہزار تو آج سارے یہاں موجود نہیں ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ اسلام آباد دور دراست کے علاقے کے ہیں اور یہ والنٹرلی کام کرتے ہیں ہم ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی ایکسپنس نہیں دیتے ہیں یہ اخراجات یہ وردی یہ کپڑے یہ جوتے یہ کھانا پینہ یہ ٹریول سفر میں آپ کو یہاں پر تقریباً کوئی ساتھ ستر ہزار کے قریب رضاکار ڈوٹی دے رہے ہیں جو مختلف پوائنٹس پر ہیں پورے اسلام آباد میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ساتھ ستر ہزار رضاکاروں میں سے کسی کا آپ ہاتھ پکڑ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں انٹریویو لے سکتے ہیں کہ آپ کو یہ وردی کس نے خرید کر دی ہے وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ میں نے اپنے جیب کے خرچے سے وردی خرید لی ہے اور میں آیا بھی اپنے خرچے پر ہوں تو ہمارے جتنے بھی ساتھی ہے وہ سب کچھ اپنے بہینٹ اور اپنے طور پر ہی سکتے ہیں تو کیا انسار علیہ السلام جو ہے وہ ایک سیاسی تنظیم ہے یا رضاکار تنظیم ہے کیونکہ تیرن قادری پر بھی اعتراض ہوتا تھا کہ وہ مذہب کو جو ہے اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کیا انسار علیہ السلام سیاست کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہیں دیکھیں کہ پولٹیکل جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہ بغیر رضاکاروں کے وہ سیکر نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری قیادت کو تھریڈ ہے مولانا فغرامار صاحب کو تقریباً چار خودکش حملہ ہو چکا ہے چار مرتبہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت اسٹیٹ کہاں گئی تھی اس وقت ہمارے ادارے کہاں گئے تھے میں نے اپنے رضاکاروں کے خون میں لطفت جو ہے وہ لاشیں اٹھائے ہیں اور اپنے کاندھوں پر ان کو لے کے گئے ہیں وہ قبرستان میں ہم ہمیشہ اپنا خون دے کر اپنی قیادت کی اور قوم کی اور عوام کی خدمت کرتے ہیں انسار الاسلام ایک ریجسٹر تنظیم ہے کافی پرانی تنظیم ہے مگر اس کا فنڈنگ کیا ہے اخراجات کتنے ہیں پورے سال کے تھوڑا لوگوں کو یہ بھی بتائیں میں نے آپ کو ارز کیا کہ یہاں ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہے ہمارا خرچہ میں وہی کہتا ہوں بجٹ کتنا ہے میں وہی کہتا ہوں کہ ہمارا رضاکار جب خود اپنے طور پر خود خرچہ کرتا ہے تو ہمارا کوئی بجٹ نہیں ہے ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے میں یہاں اسلام آباد میں بھی آئے ہیں وہ اپنی خرچہ پر آئے ہیں مرکزی سالار سے لے کر مقامی یونٹ کے سالار اور رضاکار تک ہر ایک اپنا خرچہ کرتا ہے لیکن یہ عام لوگ ہیں نا غریب لوگ ہیں نوکری پیشہ لوگ ہیں تو یہ کیسے اپنا اتنا ٹائم نکال سکتے ہیں یہ ان کا جذبہ ہے یہ ان کا فکر اور نظریہ ہے ان کا بنیاد حضرت شیخ علند رحم اللہ نے رکھا تھا اور شیخ علند رحم اللہ نے ہمیں سبق یہ دیا تھا انگریز سامراج کو سات سات سمندر پار بھگانے کے لیے انہوں نے انصار علیہ السلام کا حضرت نے بڑیاد رکھا تھا ہم اسی فکر اور اسی سوچ کے مطابق ہم اپنے اپنے شہادت کے جام نوش کرنے کے لیے تیار ہیں یہ خرچہ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں اگر اب تو انگریز سرکار نہیں ہے اب تو اپنا ملک ہے آئین ہے اپنی فوج ہے اپنی پولیس ہے تو اب آپ کو کیا خطر ہے اب انصار علیہ السلام کا کیا کام رہ گیا ہے حضرت میں آپ کو ارز کروں پہلی بات یہ کہ واقعتاں گورے چلے گئے لیکن کالے ہمارے اوپر مسلط کر گئے ہیں ان کی ناجائز اولاد اب بھی ہمارے اوپر مسلط ہیں ہم اسی تسلسل کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے اپنی جدوجد کو جاری رکھتے ہوئے ہیں ضرورت اب بھی ہے میں نے ارز آپ کو کر چکا ہوں کہ چار مرتبہ جس جماعت کے سربراہ پر حملے ہو چکے ہیں تو ضرورت کیوں نہیں ہے یہی ہے یہی ہے رضا کر جو مولانا صاحب کو بچایا ہے آپ پہ سیاست کرنے پہ کوئی بابندی نہیں ہے دیکھیں کہ ہماری جمعیت علماء اسلام ہماری ایک سیاسی تنظیم ہے ہم اس کی ونگ ہے جو سماجی کاموں کے لیے ہیں جو سماجی کاموں کے لیے ہیں اور سیکیورٹی کے لیے ہیں اچھا سیکیورٹی کے حساب سے جو اسلام آباد کی تظامی ہے اس کے ساتھ آپ کی کیسے رہتے رہے ہیں جی اس حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ تو اس قسم کی کوئی میٹنگ نہیں کی ہے کوئی اجلاس نہیں کیا ہے جس طرح ہوتا رہتا ہے لہٰذا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ایک پروگرام ہو جائے اور وہ اپنے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے میں نبک کے برابر ہمیں نظر کہیں کے آ رہے ہیں لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے جس طرح ان کے ہوتے ہیں وہ اس مرتبہ ہمیں نظر لیکن آپ کو یہ جو وائرلس سٹ دیا گیا ہے یہ وائرلس سٹ سرکاری ہے پرائیوٹ ہے اس کا کوئی لائسنس ہے آپ کے بعد جی اس کا کوئی لائسنس نہیں ہوتا یہ مارکیٹ میں عام ملتی ہے مارکیٹ میں آپ کو تین سے چار ہزار میں مل جاتی ہے اس کا کوئی لائسنس نہیں ہے لائسنس اگر ہوتا نہیں لیکنس کی فریکوینسی جو ہے وہ بغیر حکومت کی اجازت کے تو آپ استعمالی کر سکتے ہیں اس کی فریکوینس یہ ہے جس طرح بچے یہ سٹے سامنے اور میں ادھر استعمال کرتا ہوں اسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں کہ لائسنس لائسنس ہمارے یہاں ویپنس کا ہے لائسنس ہمارے ہمارے ہاتھیار کا ہے لیکن ڈنڈی کا لائسنس نہیں ہے جس پر اتراز کیا جاتا ہے کہ ڈنڈا فورس ہے یہ ڈنڈا فورس نہیں ہے یہ چھڑی ہے جو ایس پی صاحب کو بہت ہوتی ہے ایس پی کی چھڑی کو ہم ڈنڈا نہیں کہیں گے یہ ڈھائی فوٹ اس کا ہے ڈھائی فوٹ ہے اس کا یہ دستور کے اندر ہمارے یہاں پر ہے دیکھیں کہ ایسے نئے نئے رضاکار بھی ہوتے ہیں جذبے کے طور پر لیکن ہم اس پر کنٹرول کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے اس وقت تک آپ کوئی بھی ایسا فوٹ ہے جو نہیں دکھائیں گے کہ یہ ڈنڈا کسی پبلک پر اٹھائیں بہت شکریہ آپ نے سنا صلحہ ریعظم انسان علیہ السلام جو جمعید علیہ السلام کی ایک سلی کمزنگ ہے ایک اسم کی سیکیورٹی اور حفاظت پر بہت ہوت ہے ان کے رینمنٹس بھی آپ نے سن لیے اور کچھ سوالات بھی ان سے کیا ان کے جوابوں نے ضرور دیئے ان کا ایک کہنا ہے کوئی بجٹ نہیں ہے کوئی فنڈ نہیں ہے یہ کرا زکار تنظیم ہے اور سب لوگ اپنا اپنے خرچہ کر کے آتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں ایک عام عاضی سے ہی پوچھتے ہیں یہ اپنا خرچہ کتنا ہوتا ہے جی جناب آپ کیا نام میر حسن میر حسن میر الحسن جہاں سے آئے ہیں جلہ جیکوابہ سن آپ جلہ جیکوابہ سن سے آئے ہیں جی آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں آپ کتنا خرچہ کیا ہے انہوں نے کرتا ہے تقریباً پاندرہ سو رویت بندے سے کرا لگیا ہے اپنے خرچے بھی نہیں ہے تو آپ کام جا جلتے ہیں وہ وہ تو چھیا تھا لاتے ہیں مختلف کو کوئی شدیباری کرتا ہے کوئی مدوری کرتا ہے کس کا کوئی کاربار ہے کتنی تھیاڑی ہوتی ہے آپ ادھر ادھر تو چھیا لگا تو آپ نہیں آئے کبھی تین سو پیسے کوئی کبھی پانسو خبیار سوٹ پر مدوری کرتا ہے تو آپ کتنے دن سے یہاں پہ آئے ہیں آنے مرہدوں پانسوہ دن ہیں آپ یہاں پارک پانسے تھیا ہے آنے پانسوہ دن ہے اٹھائی سوٹے لے کر آئے ہیں تو کتنے پیسے لے کر آئے ہیں پانسوہ دار پانسوہ دار کھاں سے لیا؟ اپنے گھر سے لیا میرنٹکے مضوری تکر تو آپ نہیں سکتے ہیں کہ مولانا فضل اور اعمان صاحب جو ہیں وہ اتنے مسائل والے آدمی ہے کہ وہ آپ کو خرچہ اتھا سکتے ہیں اس کی مسائل والے آدمی ہے وہ اس کی پاس گنتوں کا محسن نہیں ہے پلسٹان جلو ملکہ لکھو صاحب نے کو بطایا ہے اسری عرار عرار کارے ہیں یہ ایک عرار دے تو زیب کیتونے پیس پر جاتے ہیں انتے ہیں یہاں یہ دنیا دنیا ہوتا ہے اسری عرار اگر آپ کو ایمورس ہے تو یہ ایک عرار اگر ہے تو کتنا اٹھ لاک ہو جائے ہیں اٹھ لاک ہو جائے ہیں کتنا اسے پو مانگیا ہے آپ کے بے بچوں کا حق نہیں ہے آپ کے پاسوں پہ آپ کے بے بچوں کا حق نہیں ہے آپ کے بے بچوں کا حق نہیں ہے اب ہمارک 5ہ 5ہ 3ہ اور بیدہ آئے ہیں وہی انہوں نے خرچا کیا اللہ بک دے گا اللہ کردہ ہاتھ کی بہت ہے وہ اٹھے کو کچھوں کو کھائے تو on کا کبھی پہنکی کبھی دائی لیتے آپ کا کبھی تجربہ ہے نہیں کوئی تریننگ نہیں کرتے کوئی تریننگ نہیں کراتے کوئے پڑے ہوئے کوئے پڑے ہوئے کوئے پڑے ہوئے یہ کے پاس دس آگ میں نہیں ہوگے لوگ کے ساتھ دیکھے وہاں جڑے ہو جائے تو کمس کا ایلی کام میں سے لو